آگے بڑھتے ہیں حویلیہ حادثے کی بات کریں تو قائم مقام چیمن پی آئیے ارفان الہی یہ کہتے ہیں کہ تباہ ہونے والے تیارے کا صرف ایک انجن خراب تھا کاکپٹ میں تین پائلٹس موجود تھے اور دوسری میڈے کال چار بچ کر بیس منٹ پر آئی یہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاز سے اے ہوسس نہیں بلکہ ریڈار آپریٹر کسی سے بات کر رہی تھی دنیا کامران خان کے ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاز کے پرزے تحقیقات کے لیے فرانس بھیجے جائیں گے پیک ایٹ ڈبل سکس ون کو حویلیہ میں حادثہ ایک کے بعد ایک انکشاف تحقیقات کی گتھیان سلجنے میں نہیں آ رہی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے قائم مقام چیئرمین پی آئی اے عرفان الہی نے کہا کہ پائلٹ نے دوسری میڈے کال چار بچ کر بیس منٹ پر کی جہاز کا صرف ایک انجن خراب تھا دوسرا خراب ہوتا تو پائلٹ ضرور بتاتا اگر ہم چار بچ کے چودہ منٹ کی بھی لے لیں ٹائم جبکہ یہ کال میڈے کی آئی ہے تو چار بچ کے بیس منٹ پر دوسری کال آئی ہے ارفان الہی کا کہنا تھا تحقیقات میں ائر فورس فرانس اور کینیڈا سے مدد لی گئی پورزے مزید تحقیقات کے لیے فرانس بھیجے جائیں گے کائم مقام چیئرمن پی آئی نے کاؤکپٹ میں ائر ہوسٹس کی مجودگی اور ریڈار سے رابطے کی تردید کر دیا اور کہا کہ کاؤکپٹ پائلٹ تھے پائلٹ کی ریڈار سے برائے راست گفتگو چل رہی تھی کاؤکپٹ میں تین پائلٹ تھے دو نہیں تھے کوئی ریکارڈنگ کر رہا تھا موبائل فون پہ جب یہ ریڈار کی کالنگ چل رہی تھی ہم ریپیٹ کر کے ہم یا کوئی اور دیکھ رہے تھے تو اس کے درمیان میں جو باقی ریڈار آپریٹر بیٹھے تھے اس میں کوئی خاتون آپریٹر بھی تھی ان کا فون رنگ کیا اور انہوں نے بولا ہیلو یا کچھ اور چیز تو ہمارے ساتھیوں نے اس کو یہ بلا دیا کہ یہ تو یہ روستس کی آواز ہے اس میں بالکل کوئی کسی قسم کی بھی صداقت نہیں ہے عرفان علائن کا کہنا تھا ابھی تک واضح نہیں کہ وزیراعظم تباہ ہونے والے ایٹی ایر تیارے سے گوادر گئے تھے